اسلام علیکم دوستو کیا حال چلے آپ کے کچھ کومنٹس ہیں جی ان کے جواب بعد ویزوں کے حوالے سے ٹیکسز کے حوالے سے اس کے بعد وہ فلائٹ جو کینسل ہوئی ہیں ان کے حوالے سے بھی ہیں کافی اور بھی ہیں آج 29 جنوری دوہزار چوبیس اور سنوار کا دن ہے سور کو جو ہے ولایت سور عمان میں اس کو بنا دیا ہے جی عرب ٹوریزم کیپٹل کل اس کی افیشلی جو ہے آنوسمنٹ بھی کر دی گئی ہے ڈاکومنٹس بھی ایشو کر دیا گئے ہیں اور منیسٹر ٹوریزم کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں آنے والے وقت میں جو ہے مزید وہاں پہ ٹوریسٹ ایکٹیوٹیز میں اضافہ کیا جائے گا ویسے بھی سور کافی خوبصورت جگہ ہے وہاں پر اور گرتو نواہ میں بڑی اچھی اچھی سٹننگ پلیسز ہیں مست ویزٹ پلیسز جو ہوتی ہیں وہ بھی ہیں اور دیکھتے ہیں فیچر میں کیا کچھ ہوتا ہے اس کے بعد واپس آجیں جی آپ کے کومنٹس جو ہیں الحمدللہ لوگ جو ہے نا کہہ کہتے ہیں تنزو مزاہ بھی کرتے ہیں کہ پایا اینکومنٹا دے ویڈیو تو جو ریپلائی کیے جاتے ہیں ٹیکس میں وہ آپ کو نظر نہیں آتے 99% کومنٹس کا ٹیکس میں ریپلائی کیے جاتا ہے اور کبھی ویڈیو بنای جاتی ہے تو وہ بھی دیکھ لیا کریں ٹیک ہے نا یا پھر سپیشل کو پیمنٹ کر دے کرو تھا نو خبران کار جا کے دے کریں برحال جی سوہیل یا سین ان کا کومنٹ ہے جناب میں ہومیوپیتھک فارمیسی کھولنا چاہتا ہوں امان میں اس کا کیا طریقہ کار ہوگا امان میں نئی فارمیسیز کے لیے بھیجان ایم ویڈ سے لائسنس لینا پڑتا ہے اور بنا سکتے ہیں لیکن بہت بھاری انویسٹمنٹ اور یہ بھی کہ مسکت گونورٹ میں نئی کی جو ہے نا وہ نہیں دی جاری ایک فریش جو ہے نا کہتے ہیں کہ لائسنس وہ نہیں دیا جارہا ٹیک ہے نا اور ہومیوپیتھکا امان میں بہت کم سکوپ ہے یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور مل جائے آپ کو اپروول وہ بھی مسکت سٹی میں تو بہت بڑی بات ہے لیکن مشکل ہے آپ پروپر فارمیسیسٹوں ہیں چاہیے آپ کے پاس آپ کی ڈگری آپ کی جو ڈاکومنٹس ہیں وہ بہت دھونے چاہیے ان کی اٹسٹیشن پھر امو ایس سے لائسنس اس کے بعد جو ہے آپ پریکٹس کر سکتے ہیں شاہ بنا سکتے ہیں کلینک بنا سکتے ہیں اور یہ بھی کہ بہت سارے ہومیوپیتھک لینک یا اس طرح کے باقی جو ایرویدیک ہیں وہ ختم بھی ہو چکے ہیں بہت کم رہ چکے ہیں اور ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں ایدھر ادھر مرج ہو گئی ہیں برحال آپ ایمو ایس سے جو ہے وہ سو پرسنٹ کنفرم کر سکتے ہیں آپ کو ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی جائے ملے گی یہ نہیں ملے گی باقی فارمیسیز جو ہیں جو نارمل فارمیسیز ہیں وہ بھی نئے لائسنس بہت ریر ایشو کی جاتے ہیں سپیشلی مسکت گونوریٹ میں اس کے بعد آجائیں جی اس کے اوپر لائسنس کے مطلق جو ہے میں راشد بھائی سے چیک کر کے ان کے بولوں گا سسٹم سے چیک کر کے وہ بتا دیں گے کس کس جگہ پہ آپ لائسنس لے سکتے ہیں اور باقی آگے جی مغل زین والیکم والسلام آپ کا کمنٹ شاید کافی مہینوں بعد آیا ہے سنائیں اومان کا میرا ویزرڈ ویزا ہے تین منت کا کیا ہے اسی ویزا پر میں مسکت سے آگے سعودنہی باجان اس ویزا کے اوپر آپ نہیں جا سکتے ہیں اومان کا ویزرڈ جو ہے صرف اومان کے لئے والیڈ ہے آپ کو اگلے ملک کا ویزا لینا ہوگا تب آپ جا سکتے ہیں اگر آپ اومان میں یا کسی بھی دوسرے ملک میں ٹو یئر ویزا پہ ہیں ریزیڈنٹ ویزا کے اوپر ہیں اس بحاب پہ آپ کو اگلا ویزا ملنے میں آسانی ہو سکتی ہے دانیال ہنجرہ بہت شکریہ باجان انہوں نے دل بیجے چار پانچ جگہوں پہ ہیں ارفان رحمان بہت شکریہ باجان آپ کا ناصر محمد بھائی جو ریٹرن ٹکل لے کر آئے ہیں بھائی ان کو ریفنڈ مل جائے گا اومانے اور جو ہے یا تو ان کو کسی دوسرے چٹکی آپ لے سکتے ہیں یا ریٹرن کی جو ہے ریفنڈ لے سکتے ہیں فرحان پیکے گیمر جی باجان بلکل کتنے دن نہیں اللہ تو البند ہے اگلے نوٹس تک جب ان کا دل کرے گا تو وہ کیا ہے کہ ریزیوم کر دیں گے آپریشن ورنہ جن کی بھی ٹٹرن ٹکٹس ہیں اور ان کو جو ہے کونٹیکٹ کرنا ہوگا اومانے سے کال کریں ان کو ٹکٹ کا نمبر دیں وہ آپ کو جو ہے بتا دیں گے اور اگر آپ نے خود پے کیا ہے تو دیفنیلی آپ کو جو آپ کے کاؤنٹ میں پیسے واپس آ جائیں گے اگر کسی ایجنٹ کے ذریعے کیا ہے تو اس کو جائیں گے جیسے بھی وہ آپ کو بھی ایمیل کرتا ہے نہیں کرتا ہے وہ آپ کو بیسے واپس مل جائیں گے اور اگر آپ کو وہ کہتا ہے جی نہیں یہ ریفنڈ نہیں ہونا یہ وہ ہے تو پھر جو ہے آپ ٹکٹ ائرلائن کو بھی کال کریں گے یہ میرے ٹکٹ ہے اس کا ریفنڈ کا بتائیں کیا سین ہے ایجنٹ میرے سے یہ گیم کر رہا ہے اور یہ بھی کہ ٹکٹ ٹائپس کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ٹکٹ جو ہے ریفنڈیبل ہے یا نہیں ہے سوری فور عثمان عثمان واریس اوفیشل وارکم السلام آن لائن ارنگ کے لئے کوئی ایب بجن امان میں ایسی کوئی اپلیکیشن نہیں ہے کہ آپ آن لائن ارنگ نہیں کر سکیں ہاں سوشل میڈیا جہاں جہاں لو ہے جو منٹائزڈ ہیں وہاں سے آپ کما سکتے ہیں وہ اچھے طریقے سے کمائیں یا ہل جل کے یا پھر ناشگاہ کے جیسے بھی ہے لیکن کوئی ایسی اپلیکیشن نہیں ہے کہ آپ جو نا امان کی ایسی امان میں ایسی کوئی وارل بھی نہیں ہے فیمس بھی نہیں ہے کہ جی یہ اپلیکیشن کے آپ یہ کریں گے یہ ویب سٹ پر یہ کریں گے تو آپ ارنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور باقی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ کے لئے یہ ہے کہ آن لائن ارنگ کی ساری ایپ ساری جو ویب سائٹس ہیں وہ لیجٹ نہیں ہوتی یعنی وہ ان کا حقیقت میں کوئی سور نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ سے سکیم کرتے ہیں آپ کا ڈیٹا چرائے جاتے ہیں آپ کا ٹائم جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں بعد میں آپ کو ملتا ہے گھنٹا تو جاتا لوگ وہاں پہ بلیک میل بھی ہوتے ہیں پاکستان میں پتہ نہیں آپ کو کلک ٹو ایڈ والوں نے اربوں روپے کا سکیم کیا تھا یہ دوزار چودہ پندرہ کی شہر بات ہے آئی با کلک ٹو ایڈ ایڈ ٹو کلک وہ جی پان سیکنڈ کے لیے دس سیکنڈ انہوں نے اتنا ارگنائز کیا تھا بعد میں وہ یو ایک بھاگے پاکستان سے پوری ٹیم بھاگے لاہور میں ان کا وہ بیس تھا وہ نیٹورک اس کے بعد میں اومان میں ہوں قطر کا ویزا مل جائے گا بھائی جان اومان میں ہیں نو نیڈ فور قطر ویزا پاکستانی ویزا is فری فور پاکستانی گیر ایسا نہیں ہے آپ کو ویزا لینا پڑتا ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہے آپ کے پاس یا تو حیاء کارڈ ہونا چاہیے یا آپ نے حیاء پورٹل سے ہی دو دن کی ہوتل بوکنگ کرنی ہے پھر آپ کو ویزا آن رائیول ملے گا ٹھیک ہے جی بائی ایر جاتے ہیں بائی لینڈ جاتے ہیں تو بھی آپ کے لیے یہی ریکوائرمنٹ ہے اور کہہ کے جن کے پاس حیاء کارڈ نہیں ہے اور ہوتل بوکنگ بھی نہیں ہے یا وہ نہیں کر پا رہے بہت سارے کہہ کے بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ آن لین کچھ کر بھی نہیں پاتے آپ کو حیاء کارڈ کئی کے منوں سے نہیں ملتا ہمیں نہیں ملا لیکن ہم قطر گھوم آئیں کیونکہ ہمارا ویزا اچھا تھا ٹھیک ہے اگر آپ کا جی سی سی میں ویزا اچھا ہے تو ابھی اس بہا پر بھی آپ کو ویزا کسی دوسرے ملکہ ملنے میں آسانی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اور بہت اچھے اچھے ویزا والوں کو وہاں پہ انٹرین ہی ملتی قطر میں اور کچھ ویزا والوں کو ملتی ہے ٹھیک ہے نا تو کوشش کریں کہ آپ کو پہلے سے ساری انفرمیشن کا پتہ ہونا جائیں یا تو ہجا کارڈ پہ ہجا جو ہے وہاں پہ ریسٹرشن کر لیں اور اگر وہ نہیں ہو رہی تو کوشش کریں وہی سے ہوتل بوک کریں اور پہنچ جائیں آپ کو آن آرائیوال جو ہے ویزا ملے گا لیکن آپ کو وہ دو دن کی ہوتل بوکنگ دکھانا ہوگی اگر آپ کا بہت ویزا سب کچھ نہیں ہے اور آپ کا ویزا سٹیٹرس اومان کا یا کسی دوسرے جس سے کہا اچھا ہے اور اس بہا پہ آپ انٹر کرنا چاہتے ہیں تو وہ امیگریشن والوں پہ الاغ ویزا کے پر آپ کو الاغ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں موسٹی کو اچھے کٹے گری کے ویزا کو الاغ کرتے ہیں اور وہیں پہ آپ نے دسلیل پہ کرنا ہے خلا صاحب انٹر ٹھیک ہے جی اور یہ بھائی نے لکھ ہے اب کس کو کیا بولنے ٹھیک ہے بھائی جو بھی ہے آپ کے ذہن میں بھائی اومان میں کاؤسماٹی کا کام کرنا چاہتا ہوں کاؤسماٹی کا بھائی جان اومان میں آپ کو لائسنس لینا پڑے گا پہلے تو ٹریڈ لائسنس کمپنی بنانا اس کے بعد جو نشار ڈالنی ہے بزنس کٹیگری وہ لائسنس اس کے بعد جتنی بھی پرڈکٹس ہیں کاؤسماٹی ان کے اوپر کسٹم بھی ہوتا ہے ان کی چیکنگ بھی ہوتی ہے کلیرنس کے بعد پی ایسی پی سے اپروول کے بعد یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کیا وہ اومان میں جو سٹینڈرڈز ہیں پرڈکٹس کے کسی بھی چیز کے ان کو میچ کرتا ہے اس کے بعد آپ کال ہوگا آپ کر سکتے ہیں ہول سیل بھی کر سکتے ہیں پرچون بھی سیل کر سکتے ہیں آؤٹلٹ بھی بنا سکتے ہیں کوئیت کا ایکسپائر لائسنس چینج ہو جاتا ہے ازلان احمد بھین ایکسپائر لائسنس چینج نہیں ہوتا ہے ریر لی ہے کہ گورا کنٹریز کا تو ہو جاتا ہے وہ تو میں نے دیکھا ہوا ہے لائیو جو ہے نا ہم نے کروایا باقی جو ادھر ادھر کی ہیں ان کا نہیں ہوتا ہے ایک دوست نے بولا تھا میں یہ ویکنڈ بھی بیمار پڑ گیا سوستی کی وجہ سے نہیں جا پایا اس نے بولا جی میں نے سعودگیری بھی ایکسپائر ایس ٹی وی رینیو کروایا واللہو میں تو ان سے جو ہے مزید انفرمیشن لے کے شیئر کریں گے لیکن ایکسپائر ویلیڈ ہو تو وہ ضرور چینج ہو جاتا ہے سیم لیبر ورک کے بارے میں کچھ ویزا مل جائے تو کام کا کیا کچھ ہے بھائی جن کام دیکھئے کام ہوگا تو آپ ویزا لیں گے اب ویزا لے کے آگے کام ڈھونڈیں گے تو وہ لگ چیز ہے تو جتنے بھی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی ویزا ازاد سے یہ لیکن کامپنی کا چاہیے جوب چاہیے تو وہ سمپلی یہ کہا کریں کہ پہنے جوب چاہیے ٹھیک ہے نا اور دوہزار اکیس میں جو آوٹ پاس پہ گئے تھے پاکستان آئے تھے وہ امان پانچ سال بات جینگ نہیں بھائی جن آپ نے چیک کروانا ہے میں نے اس کے اوپر ویڈو ڈالی ہوئی ہے امیگریشن کی کہ اگر آپ امان سے باہر ہیں کسی بھی دوسرے مرے سے نکالے گئے ہیں کوئی پبندی تھی کوئی جیسے تیسے بھی آپ باہر گئے ہیں آپ نے واپس آنے آپ کو شاکھا ہے جی شاید میں جا سکتا نہیں جا سکتا تو آپ نے یہاں پر کسی کو بھی بولنا ہے کہ جی میرا یہ سٹیٹس تھا پرانا جو پاسپورٹ تھا جو ویزا تھا اس کا کاپی شو بھی بتا گیا کہ اس کو دیں وہ آر اوپی جائے گا امیگریشن سے چیک کروائے گا کہ ان کے اوپر کوئی پبندی ہے یا نہیں ہے اگر ہوگی کیسے قتم ہو ساتھی وہ ساری وہاں سے پتا چل جائے گی تو یہ تھے آپ کے لولی کمیونٹس باقی انشاءاللہ خیر جیسے سے مزید اپ ڈیٹس آتی ہیں وہ بھی شیئر کریں گے اپنا خیر رکھے گا بہمی یاد رکھے گا رضاک اللہ اللہ حافظ